یقینی طور پر آپ سمجھے ہوگئے جو بھی اس طرح کے سبسٹانس ہوتے ہیں جو اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں وہ سٹری رائیڈ کہلاتے ہیں تو آج ہم ایک ایسے ہی پلانٹ سٹری رائیڈ کی بات کریں گے جس کا استعمال کراپ کے لیے بلکل سیف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو ہم نے کپاس کے سیزن میں اس دفعہ شروع سے لے کر رینڈ تک جو ہے وہ اپنی طرف سے بہترین رہنمائی کی کوشش کی ہے لیکن ابھی بھی ہمارے بہت سارے کاشکاروں کے ایسی کیوریز آ رہی ہیں جہاں پہ پاس کی گروہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے پھل کی طرف مائل نہیں ہے کہیں پہ گروہ رکی ہوئی ہے بڑھ نہیں رہی اور کسی جگہ پہ پھل پھول لگ رہے ہیں لیکن کیرہ بہت زیادہ ہے تو یقینی طور پر یہ پرابلم جو ہے یہ ہمارے کاشکار بھائیوں کے لیے ہمیں بھی جو فیس کرنا پڑی ہے یہ بڑا کہہ لیں کہ نقصان دے ہے اور اس سٹیج پہ جب ہمارے پاس جہاں وہ گنتی کے چند ہفتے بچے ہیں فروٹنگ کے لیے تو ہم اس سٹیج پہ آ کے جو ہے یہ ساری چیزیں جو کپاس کی گروہ میں یا اچھی پیداوار میں رکابٹ کا باعث بن رہی ہیں وہ کسی طور پہ جو ہے وہ قابل قبول نہ ہے تو ایسی صورت میں ہم نے ہارمونز کا بھی استعمال کیا ہم نے نیوٹریشن جہاں وہ بہترین دینے کی کوشش کی ہے تو اسی تگو دو کے سلسلے میں ایک ہمیں ایسا پلانٹ ہارمون ملا ہے جس کے استعمال سے اگر آپ کی کپاس کی بڑھوتری بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ پھل کی طرف مائل نہیں ہو رہی تو وہ پھل کی طرف مائل ہوگی جبکہ اس کی گروہ وہ نہیں رکے گی اس پہ کوئی سٹریس نہیں آئے گا اگر آپ کی فصل جو ہے وہ چھوٹی ہے گروہ نہیں کر رہی چال نہیں رہی رکی ہوئی ہے تو اس کی فصل کی گروہ بہتر ہو جائے گی جبکہ اس کی شیڈنگ جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی اگر آپ کی فصل اچھی ہے لیکن پھل پھول لینے کے باوجود کیرہ کر رہی ہے تو کیرے کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا آپ سپریے کرتے ہیں سپریے کرنے کی صورت میں اسٹریس کے چانسز منیمائز ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ کی سپریے کر رہے ہیں اس کے اثرات بڑھ جائیں گے یقینی طور پر آپ سمجھے ہو گئے جو بھی اس طرح کے سبسٹانس ہوتے ہیں جو اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں وہ سٹری رائیڈز کہلاتے ہیں تو آج ہم ایک ایسے ہی پلانٹ سٹری رائیڈ کی بات کریں گے جس کا استعمال کراپ کے لیے بلکل سیف ہے آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی سپریے کے ساتھ مکس کر کے بہ آسانی جو ہے وہ سپریے کر سکتے ہیں تو جتنے اس کے فائدے ہیں تھوڑا سا مارکیٹ میں ایکسپنسیو ہے جتنے دوسرے آپ کے پلانٹ ہارمون ہیں ان سے لیکن اس کے فائدے جہاں وہ بہت زیادہ ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ آپ استعمال میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ڈوز بھی ہو جاتی ہے تو تب بھی آپ کو کسی قسم کا سٹریس اپنی فصل میں دیکھنے کو نہیں ملے گا جی ہاں یہ پلانٹ ہارمون جہاں وان فور ہائیڈروکسی لیٹڈ براسینو سٹی رائیڈ پلانٹ ہارمون ہے گروتھ ریگولیٹر ہے ایک جتنے بھی ہمارے پاس دوسرے جن کی ہم نے بات کی تھی جس میں میپی کوارٹ کلورائیڈ تھا پلانو فکس تھا جن کے استعمال سے پودے کی گروتھ رک جاتی ہے اگر تھوڑی سی بے احتیاطی ہو جائے تو نقصان ہوتا تھا اگر ہم جبریلے کیسڈ کی بات کریں تو تھوڑی سی ڈوز اگر اوور ہو گئی ہے تو گروتھ زیادہ بڑھ جاتی تھی زیادہ تو پھل پھول کا مسئلہ بندہ تھا لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے اور باقی ہمارے جتنے بھی ہارمون تھے وہ سارے آرٹیفیشل تھے یعنی کہ سنثیٹک تھے ہم نے وہ ان کو مصنوعی طور پر تیار کیا تھا لیکن یہ ایک ایسا پلانٹ ہارمون ہے جو کہ پودے کے جو پولنز ہیں انہی سے جو ہے حاصل کیا گیا ہے تو چونکہ یہ پلانٹ ایکسٹریکٹ ہے پودے سے حاصل شدہ ہے نبات آتی سورس ہے اس کا تو اس کا فصل پہ آپ کی پہ کوئی سٹریس نہیں خواہ وہ کارٹن ہو وہ ویٹ ہو وہ چاہے شگر کین پہ آپ کر رہے ہیں چاہے آپ کسی قسم کی دالوں پہ کر رہے ہیں چاہے آپ سیٹرس کے باغات پہ کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے میڈیکل کی دنیا میں ہم کہیں دیکسا میتھا سونڈ ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں کہ ایک تو وہ کسی قسم کی کمپلیکیشن سے رییکشن سے بچاتا ہے اگر ہم یوز کرتے ہیں دوسرا جس بھی میڈیسن کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ تو اس میڈیسن کے اثرات جہاں وہ بہتر دیکی سے سامنے آتے ہیں لیکن دیکسا میتھا سونڈ جا ہے اگر آپ لمبے عرصے کے لیے مسلسل یوز کرتے ہیں تو جسم پہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو وان فور ہائیڈر آکسی لیٹڈ براسینو سٹی رائڈ ہے اس کا فصل پہ کسی قسم کا کوئی سٹریس نہیں ہے لٹریچر میں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اس کے بعد ہم نے خود جو ہے وہ اپنی کراپ میں ٹرائی کیا ہے الحمدللہ شیڈنگ تو پہلے بھی ہمارے جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی لیکن ہمیں جو ہے اس کے نتائج آج ساتھویں دن جو ہے وہ بہت ہی آؤٹسٹیننگ ملے ہیں تو جہاں جہاں پہ ہمارے کاشکار بھائیوں کو اپنی فصل میں پرابلم ہیں چاہے وہ اوور گروتھ کے ہیں چاہے وہ انڈر گروتھ کے ہیں چاہے وہ فلاور شیڈنگ کے ہیں چاہے ان کی سپریے کے جہاں وہ پراپر ریزلٹ نہیں آرہے تو ان کو میری یہ ریکمینڈیشن ہے کہ جہاں انہوں نے اتنا خرچ کیا ہے تو وہیں پہ یہ پانچ سو سے چھ سو رپے کا پار اکر جو ہے یہ خرچ ہے آپ اس کو اپنی فصل پہ سپریے کریں آپ کسی بھی انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ اس کو پیسی سائیڈ کے ساتھ مکس کر کے کسی نیوٹریشن والی جو ہے وہ سپریے کے ساتھ خاد کے ساتھ مکس کر کے اس کو سپریے کر سکتے ہیں اس کے آپ کو فائدہ ہی فائدے ملیں گے کسی قسم کا کوئی نقصان جاہاں نہیں ملے گا آزمائی شرط ہے میں یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ہارمون جو انشاءاللہ ہماری فصلوں میں جو کہ ہم نے پلان کی ہے اگلے اس میں بھی ایک ریولیوشن ہوگا کیونکہ بیسیکلی جو ہے نباتاتی سورس ہے اس کا اس کے بعد اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور گروتھ ہارمونز جو ہے ان کی پودوں کی گروتھ میں پروڈکشن میں بہت زیادہ جو ہے عمل دخل ہے تو انہی چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کو یہ سفارش کر رہا ہوں پہلے بھی ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں انہی چیزوں کو جن کو ہم خود ٹرائی کرتے ہیں اور فائدہ مند پاتے ہیں انہی کو اپنی فارمر کمیونٹی کے لیے ریکمنڈ کرتے ہیں تو مارکیٹ میں اب ہم بات کریں گے اس کی دستیابی کی کہ کہاں سے یہ دستیاب ہوگا تو زینگ بینک کے نام سے ایک کمپنی ہے چائنہ کی شاید اس سال میں نے دیکھے ہیں اپنی مارکیٹ میں ان کا پروڈکٹ تو مجھے یہ پسند آیا ہے اس کے علاوہ ان کے اور بھی پروڈکٹ ہیں وہ اچھے ہیں تو یہ کسی قسم کی تشیر نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو باقی کمپنی کے پاس شاید نہیں ہے میں بھی آگے ہو تو آپ اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں وان فور ہائیڈروکسی لیٹڈ بریسینو سٹری رائیڈ کو یا آپ جہاں اس پروڈکٹ کو استعمال کریں اپنے فیلڈ میں عملی طور پر جہاں نتائج دیکھیں یقینی طور پر اس ہارمون کے آپ کی فصل پر جو نتائج ہوں گے وہ انتہائی سیٹس فیکٹری ہوں گے تو ہوپسو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے یہ جو چاند ہفتے بچے ہوئے ہیں اس پہ جو کپاس کی منیجمنٹ کے لیے بہت اہم ہے اگر آپ کا کسی قسم کا مزید کوئی کوئی کوئیسٹن ہے کیوری ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں